دو دوستوں میں یہ دشمنی ہوئی پیسوں کو لے کر بات اتنی زیادہ بڑی کی دو معصوم بچوں سمیت پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا روخ اگلی خبر کا ایسا کہتے ہیں کہ بھوکوں کو روٹی دینا سب سے بڑا پننے کا کام ہوتا ہے اور پھر اگر وہ بھوکے بچے ہوں تو یہ کام اور بھی شدت سے لوگ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ممبئی کے قریب تھانے میں ایک دکاندار نے دو معصوم بچوں کو صرف اس لیے پیٹا ان کا سر منڈوا دیا کپڑے اتروا دیے اور بری طرح سے اس لیے پیٹا کیونکہ ان بچوں نے اس کی دکان سے محض پچاس پیسے کی ایک چکلی اٹھا لی تھی بچے بھوکے تھے معصوم بچوں سے یہ سلوک دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے یہ تصویریں دیکھ کر کسی کا بھی خون خول اٹھے گا خول اٹھے گا اس بات پر کی کوئی اتنے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ بھی اتنی بے رہمی سے پیش آ سکتا ہے خول اٹھے گا اس بات پر کی کوئی اتنے پیارے پیارے ننھے منوں کے ساتھ بھی یوں مار پیٹ کر سکتا ہے اور خول اٹھے گا اس بات پر کی محض ایک دکان سے دو چکلی لے کر کھانے کی سزا کوئی اتنے چھوٹے بچوں کو یوں سریعام بے عزت کر کے بھی دے سکتا ہے وہ بچے جنہیں ابھی دنیا داری کی سمجھ بھی نہیں ہے جنہیں ابھی ٹھیک سے اپنے پرائے کا احساس بھی نہیں ہے اور جن کے کومل من میں ابھی کسی طرح کی کٹوٹا نہیں ہے انہیں بچوں کے ساتھ ایک دکاندار اور اس کے کچھ ساتھیوں نے محض دکان سے چکلی لے کر کھانے پر کچھ اتنی بدسلوگی کی کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ واقعہ ہے مومبئی سے سٹے تھانے کا یہاں ساتھ آٹھ سال کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے مارے ایک کرانے کی دکان پر گئے اور وہاں سے انہوں نے پچاس پیسے میں آنے والی دو چکلیاں نکال کر کھا لی بس پھر کیا تھا دکاندار نے دونوں بچوں کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ان تصویروں میں دکھ رہا ہے پہلے تو انہیں بری طرح سے پیٹا ان کے سر کے بال بے ترتیب طریقے سے مڑوا دیئے ننگا کیا اور گلے میں چپلوں کی مالا ڈال کر پورے علاقے میں گھوماتے رہے اور ان سب کا ویڈیو بنا کر اسے وائرل کر دیا لیکن جب یہ ویڈیو بچوں کی ماں نے دیکھا اور اسے پوری کہانی کا پتا چلا تو اس نے تھانے میں شکایت کی جس کے بعد پولیس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے دکانداروں کو تھر دبوچا بیرحال اب بچوں کے ساتھ بچزلوکی کرنے والے دکانداروں کو تھا جیل چلے گئے ہیں اور پولیس انہیں کڑی سزا دلانے کی بات بھی کہہ رہی ہے لیکن حیرانی اور لانت ہے اسی سوچ پر جو چوری کے الزام میں بھوکے بچوں کے ساتھ اتنے وحشیانہ طریقے سے پیش آتی ہے وکرانت چوہان تھانی آج تک موسیقی موسیقی موسیقی